السلام علیکم 10th class کیسے آپ سب آج date ہے 6th july اور day ہے منڈے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ابھی تک اپنا سارا لیکچر اچھے طرقے سے یاد کر لیا ہوگا اور ابھی ہم لوگ جس long question پر آئے ہیں وہ ہے 11 والا لیکن یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی کیونکہ ابھی میرے پاس جو book ہے اس میں کچھ pages کا issue ہے جو کہ اسی کے page کے related ہے اس میں کچھ short question اور یہ ایک long question آرہا تھا جو pages میرے پاس miss ہے تو وہ میں آپ کو بعد میں کروا دوں گی ابھی یہ والا long question آپ skip کر دیں انشاءاللہ یہ ہم بعد میں کریں گے ابھی آپ آجیں question number 12 پر میں در جزیل پر نوٹ لکھیں جس کے دو portion ہے ایک ہے nuclear fuel سے لاحق حطرات اور دوسرا ہے energy کا تحفظ ٹھیک ہے تو nuclear fuel کے لیے آپ آجیں page number 112 پر تو اس میں basically یہ چیزیں بتائی گئے ہیں کہ nuclear energy کے حصول کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بہت سی radiationز نکلتی ہیں ٹھیک ہے کچھ حطرناک radiationز ہوتی ہیں جو کہ skin کو jeans کو tissues کو cells کو ان کو حطرہ پہنچاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو نقصان پہنچاتی ہیں تو اب بات کرتے ہیں اور پھر ان کے wastage کو nuclear radiation fuel کا جو waste material ہوتا ہے ان کو کس طریقے سے ٹھیک آنے لگانا چاہیے تاکہ کوئی مزید نقصان نہ ہو تو یہ سب کچھ اس میں ہم پڑھیں گے اس کا آپ سب سے first rally line سے یہاں سے نشان لگانا شروع کریں nuclear energy کے حصول میں radiation کے احراج کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے تر nuclear energy کے کام کے دوران آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے radiationز نکلنی ہے کون سی ہیں کس نویت کی ہیں حطرناک ہیں یا کم حطرناک ہیں مطلب radiationز نکلنی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے آگے ہے radiationز سے مراد alpha, beta اور gamma rays ہیں یہاں سے continuous لی آپ نے کرنا ہے یہ بیچ والے نشان نہیں آپ نے دیکھنے جن elements سے radiation ہارج ہوتی ہے انہیں radioactive elements کہا جاتا ہے nuclear reactors کا اندھن radioactive ہوتا ہے ایسے اندھن کو سنبھالنے store کرنے اور استعمال کرتے ہوئے radiation کی leakage کا حطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے جو لوگ reactors کے آس پاس کام کرتے ہیں وہ اس حطرے کی زد میں رہتے ہیں radiationز جانداروں کے cells, tissues اور jeans پر اثر انداز ہو کر ان کی حیعت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی اس حد تک حطرناک ہوتی ہے یہاں تک آپ نے کرنا ہے پہلی line کا یہاں سے کروا کے پورا یہاں تک میں نے complete کروایا اس کے بعد اگلے پیچ پر مزید اس کا آنسر لکھنا ہے آپ نے یہاں سے استعمال شدہ nuclear fuel بھی کچھ radiation ہارج کرتا رہتا ہے یعنی جو استعمال کر چکے ہوتے ہیں ہم اس میں سے تو چلے نکل رہا ہوتا ہے لیکن جب waste ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ کہہ رہا ہے اس میں سے radiation نکلتے رہتے ہیں اسے nuclear waste کہتے ہیں radiation سے بچاؤ کے لئے nuclear waste کو حفاظت سے ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے اس کے لئے مختلف طریقے احتیار کیے جاتے ہیں یعنی کون کون سا ان طریقوں میں زمین کے نیچے گہرائی میں سرنگیں کھوڑ کر اسے دفن کرنا اس کے بعد یہاں کرنا تک کر کے یہ اوپر چاہیے نہیں لکھنا یہ ایک short question کے لئے کروایا تھا میں نے دفن کرنا یہاں ایک رہی یہ ہے کہ ایسے material کو شیشے کے بلاکوں میں فیوز کر کے رکھا جائے ٹھک ہے دو طریقے ہم نے بتا دیا یہاں تک اس کو نشان لگا دی جئے گا ایک یہ کہ ہم نے کہا کہ زمین کی خودائی کر سرنگیں نکال کر اس میں دفن کر دیا جائے یہاں پھر شیشے کے بلاک کے اندر اس کو فیوز کر دیا جائے ٹھک ہے یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے اپنے حال رکھیے گا اللہ حافظ